لالک کچھ اور چیزیں جو کہ اس ٹیسٹ میچ کے دوران ہوئی جن پہ بہت سارے جو ہیں وہ سوالیاں نشان اٹھتے ہیں بہت سارے سوال اٹھتے ہیں آئی بلیف قادر بھی اگر میرے ساتھ ہیں وہ کیونکہ ملتان میں موجود تھے ان کو زیادہ گراؤنڈ ریالٹیز پتاؤں گی بیکرز ہمیں جو گراؤنڈ ریالٹیز بتائی جاتی ہیں وہ سیٹ نہیں بیٹھتی ہیں وہ قادر اگر آپ مجھے اس پہ زیادہ انفرمیشن زیادہ وہ کر سکیں بتا سکیں واپس آئے بٹ ایک بندہ جو کہ ایمر آئی کے لیے گیا ہے ہیمسٹرنگ کی بات ہو رہی ہے کہ ہیمسٹرنگ پل ہو گیا اس کے بعد آکے وہ اتنی اچھی پرفارمنس کیسے دے دیتے ہیں اور ریزوان اوپن کرتے ہیں کیا ریزوان کے لیے اوپننگ کی جگہ بنائی جاری تھی دیکھیں سویرہ یہ ریزوان کی جو اوپننگ کا جو ابھی آپ نے بات کی ہے بڑا ویلڈ ریزوان جو آپ کو یاد ہوگا آسٹریلیا کے خلاف جب سیریز تھی تو اس وقت میں نے خبر دی تھی کہ محمد ریزوان چاہتے تھے ٹیم کپتان کو بھی اور منیجمنٹ کو بھی انہوں نے راضی کر لیا تھا کہ وہ اوپننگ کریں امام اللہ کے انگوٹے میں انجری ہوئی تھی اور ان کو انگوٹے میں پرابلم تھی اس کی وجہ سے امام ڈروپ ہو رہے تھے اور عبداللہ شفیق کو امام اللہ چاہتے تھے کہ وہ کھیلیں تو آپ یہ دیکھیں کہ محمد ریزوان نے کپتان کو بھی راضی کر لیا تھا اور سکلین مشتاق کو بھی راضی کر لیا تھا کہ میں اوپن کروں ٹیسٹ میچ میں لیکن پھر اس کے بعد جو ہے وہ امام کھیلے اور انہوں نے سینٹری بھی بنائی اب جو امام کا ہیمشنگ کا ہوا تھا وہ آن ڈے ہوا تھا اور صبح آکے ان کو جو ہے وہ اچھا فیل نہیں کر رہے تھے اس لیے ہسپیٹل لجائے گیا اور اس کے بعد کپتان اور ہیٹ کوش نے پھر محمد ریزوان کا نام لیا اور ان کو اوپن کروایا تو آپ یہ دیکھیں کہ محمد ریزوان چاہتے تھے کہ وہ اوپر آکر کھیلیں اور اگر میکسیمم پرفارمنس وہ دے رہے تھے تو پھر ہو سکتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اوپننگ کا جو ان کا سٹینٹ تھا اور ٹی ٹونٹی اور ونڈے والا اس میں ان کو چیٹ کرنا پڑ جاتا اور پھر اس کے بعد ٹیسٹ میچ میں اب وہ اوپن آنے کے خواہش منت تھے جو ان کی خواہش پوری ہو گئی اب دوسری بات ہے جو لالا نے کیا میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں آپ جو ڈومیسٹک کے لڑکے ہیں ہم نے چیف سیلیکٹر سے بات کی گزشتہ روز وہ آئے تھے میڈیا روم میں اور ان سے جب بات ہو رہی تھی سلمان علی آزا تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ایزے بولر نہیں شامل کیے گئے وہ ایزے بیٹر شامل کیے گئے ہیں اور کوئی لوگ سمجھتے کہ وہ بولر کے پور پر شامل کیا گئے تو یہ وہ ان کی غلط تیمی ہے آزا سلمان جو ہیں ان کو ایزے بیٹر شامل کیا گیا ہے سعود شکیل آپ دیکھیں کہ ان سٹھ میچز ہیں فرس کلاس کے اس کی جو ہے وہ سینچریز ہیں ان کی ففٹیز ہیں ان کی پرفارمس ہے سریپن کی ایوریز ہے تو وہ اپنے بلبوتے پر آیا ہے جس طرح شان مسعود کھڑکی دروازے توڑ کر سیلیکشن کمیٹی کو جو ہے ان کو مجبور کر دیا تھا کہ اس کا نام شامل کریں آزا علی کی جگہ لالا نے بلکل ٹھیک کہا کہ اگر آپ اوپر جو ہے وہ شان مسعود کی انٹری کر لے تو آپ کی بیٹنگ لائن اپ آپ یہ دیکھیں کہ لیپٹ جو ہے انٹ بیٹر تھے ان کے اگیسٹ ان کے سپنرز بھی اور ان کے فاس بولر بھی سٹرگل کر رہے تھے اسی لیے محمد نواز اور سعود شکیل آئے ہوئے تھے پھر اس کے بعد سعود شکیل اور امام الہت کی بھی پارٹنشپ لگی اس کے بعد جو ہے وہ آپ آپ یہ دیکھیں کہ فہی مشرف جو کہ آج آؤٹ ہوگے لیپٹ اینڈ بیٹر سے آؤٹ ہوگے انیشل آورز میں اس کے بعد نواز کی اور سعود شکیل کی بیٹنگ پارٹنشپ لگی جب رائٹ اینڈ بیٹر آیا اس وقت ٹرگل کرنے علاقے تمام ہمارے بیٹر اور پھر وہ ہم نے ٹارگٹ بھی اچیوی نہیں کیا تو یہ چیزیں تھوڑی سی میٹر کرتی ہیں لیکن میں انگلینڈ کو اس چیز کا کریٹ ضرور دوں گا کہ انہوں نے نیڈر کریگٹ کھیلی ہے اور آپ یہ دیکھیں ہے ہماری ہوم سیریز میں ہمیں بائیس سال کے بعد پھر دوبارہ انگلینڈ نے شکست دی ہے بلکل بہادری سے بات کریں بہادری سے کھیلی اور آبویسلی فورچین فیورز ڈا بریو لالا یہی بات جو ہے یہ بار بار جو ہے نا یہ جو میں نے ابھی قادر سے بات کی میں آپ سے بھی پوچھوں گی بکہ یہ بات بار بار پریشان کر رہی ہے ایک پلیئر جو کہ ہمسٹرنگ کی وجہ سے ڈاؤٹفل ہو کے امرائی کروانے جائے وہ واپس آئے اور اسی دن اسی ٹائم وہ اتنی اچھی کرکٹ کھیلے کہ وہ 57 کے سٹرائک ریٹ سے ساٹھ رن سکور کر کر جائے اتنا آرام سے ہو جاتا ہے ہمسٹرنگ انجری ایسی ہوتی ہے بلکل ایسی کوئی فرق نہیں پڑتا پہنٹ کرتا ہے کریکٹر کتنا سٹرونگ ہے اور انجری کتنی سیریوس ہے تو میرے خیال ہمسٹرنگ ہوتا ہے آپ کو کبھی کبھار آپ کو کرم سپڑتے ہیں یا کبھی کبھار ہرکای سکھ جاتا ہے ریسٹ کرنے کے بعد ٹیسٹ میں تو چلو آپ بیٹنگ کر لیتے ہیں لیکن جیسے ونڈے کرکٹ ہوگی ٹی ٹوینٹی اس میں تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے کہ آپ بیزی رہتے ہو میرے خیال میں یہ میں نے بھی سنا ہے کہ ریزوان نے کافی طفعہ خواہی ظاہر کی ایزا اپنر کھیلنے کی ٹیسٹ میں اور میرے خیال میں کہہ سکتے ہیں کہ موقع دیا گیا بنا ہوتا یہ ہے کہ اگر اپنر نہیں ہے تو تیسرے نمبر والا بیٹسنر وہ اپن کرتا ہے لالا ایک چیز میں ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گی بیکنز ایک انسیڈنٹ مجھے یاد آتا ہے جس وقت آپ کھیل رہے تھے اور اس وقت آپ کا اور اجازبت ساپ کا ایک بات پہ بڑا کلاش ہوتا تھا پلیئر پاور آپ کو لگتا ہے کہ پلیئر پاور is بیلڈنگ اکین بہت سٹرونگلی مطلب اگر رزوان اوپن کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے کو نیچے بلا دو رزوان اوپن کر لیں کیونکہ وہ پچھلی دس اننگ میں فیلیر رہا ان کا ٹیسٹ کرکٹ میں وہ اچھا نہیں کر پارے تو رزوان سے اوپن کرا کے دیکھ لیں رزوان کو چوتھے پہ کھلائیں رزوان کو پانچوے پہ کھلائیں رزوان آٹھوے پہ کھلائیں مطلب is it about ٹیم پاکستان اور is it about محمد رزوان دیکھیں پاور ہوتی پلیئر پاور ہوتی اس کی وجہ یہ کہ جب آپ پرپارمنسز کیے جا رہے ہو آپ سپر سٹار بنتے جا رہے ہو پھر آپ چیزیں منواتے ہو آپ چیزیں منواتے ہو کہ میں یہاں کمپنیپل پیل نہیں کرتا میں یہاں بیٹنگ کروں گا وہاں پھر جو مینجمنٹ اور کوش کا رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایسا ٹیم لے کے چلنا چاہتا ہے یا ایسا ٹیم لے کے چلنا چاہتا ہے تو میرے خیال میں دیسیزن وہ ہونا چاہیے جو ٹیم کے لیے بہتر ہو کوئی ایسا کسی کی فیور نہیں ہونی چاہیے آپ کوچ کی بات کر رہے ہیں کل محمد یوسف صاحب جوہمو پریس کانفرنس میں آئے ان سے محمد رزوان کی بیٹنگ کی فیلیرز کے بارے میں پوچھا گیا محمد یوسف بیٹنگ کوچ ہے نا وہاں پہ بلکل ہاں بیٹسپن اگر پرفارمنس نہیں کریں گے تو پھر زیاری بات محمد یوسف سے پوچھا جائے گا سوال بٹ انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ رزوان کی بیٹنگ میرا ڈومین نہیں ہے تو پھر وہ کس کا ڈومین ہے مجھے سمجھ نہیں آئی اس جواب مجھے سویرہ اسیس کا آئیڈیا نہیں کہ محمد یوسف سے سوال کیا پوچھا گیا ہے اسے نمبر اور نمبرنگ کا پوچھا ہے کہ پرفارمنس کا پوچھا ہے پرفارمنس کا پوچھا گیا کہ محمد رزوان کے جو ہیں وہ فیلیرز آ رہے ہیں ریگولارٹی میں ٹیسٹ ٹرکٹ میں وہ ٹیسٹ ٹرکٹ میں اس طرح ہم بیٹنگ نہیں کر پا رہے جس طرح ہم دوسرے فارمنٹ میں ہمیں بیٹنگ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو انہوں نے اس میں جواب میں کہا کہ وہ میرا ڈومین نہیں ہے میں خیلی میں خیلی میں میں خیلی میں خیلی میں خیلی میں اسے بیٹنگ کوچھ تو اسی کا ڈومین ہی بنتا ہے اور میں وہی بات دوبارہ کاؤں گا کہ محمد رزوان کو پہلے بھی مشورہ دے چکا ہوں اور اسی مشورے پہ ہوں کسی دوسرے لڑکے کو چانس دے دینا چاہیے میں یہ نہیں کیا تھا کہ محمد رزوان کو ٹیسٹ سے ڈراب کیا جائے نہیں بلکل نہیں کیا جائے لیکن اس کو ریسپ لازمی کرائے جا سکتا ہے آپ ٹیسٹ سیریز ہار گئے ہو تیسرا میچ کراچی میں ہے تو آپ یہاں پہ چانس دے سکتے ہیں دوسرے پلیئروں کو میں سمجھتا ہوں کہ وائی نوٹ سرپراز سرپراز کو آنا چاہیے شان مسود کو آنا چاہیے ان لوگوں کو چانسز دینے چاہیے آپ کو بلکل ڈیفنیٹلی دینے چاہیے اور ریسٹ کسی بھی پلیئر کو کرانا کوئی پلیئر گیم سے بڑا نہیں ہوتا اور کوئی پلیئر اگر ریسٹ کرتا ہے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہوتی